اس وقت آپ کو براہی راست لی جلتے ہیں وفاقی وزرد علیم شفقت محمود ڈاکٹر فیصل کے ہمراہ پریس کانفرنس کر رہی ہے تو ہم نے ایک مشکل فیصلہ کیا اور مشکل فیصلہ یہ تھا کہ تیرہ مارچ سے ہم نے سکول جو تھے وہ سارے بند کر دی اس کے بعد کئی مراحل تھے جو تیہ کیے گئے امتحانات نممکن تھے کیونکہ امتحانات نممکن تھے اس لیے چالیس لاکھ بچوں کو پاس کرنا تھا ان کو اگلی کلاس تک لے کے جانا تھا پھر درمیان میں کئی ایسے موقع آئے کہ اب جو لاکڈاؤن ہے اس کو جاری رکھیں یا نہ جاری رکھیں اس میں بھی سب نے مل کے ہم نے انٹر پروینشل ایڈوکیشن منسٹرز کانفرنس بنائی اس کانفرنس کے تحت ہم نے یہ سارے فیصلے جو حالات کا جائزہ لے کے سارے فیصلے کیے آج کا دن اہم اس لیے ہے اور مبارک بھی ہے کہ ہم انتظار کر رہے تھے کہ جب حالات بہتر ہوں اور ہم اس پوزیشن میں آسکیں کہ ہم سکولز اور کالجز یا سارے تعلیمی ادارے جو ہے ان کو کھول سکیں پر یہاں تک پہنچنے کے لیے بڑی تقدہ اور محنت کی نیشنل کمانڈ ان آپریشن سینٹر جو تھا اس نے بہت زیادہ تحقیق کی ہم نے بھی اپنے مختلف لوگوں سے کنسلٹیشن کی اور جو تحقیق کی وہ آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے کہ یہ فیصلہ کہ اب آگے کیسے بڑھنا ہے اس کو کرنے کے لیے صرف یہ کوئی میری ثواب دیت نہیں تھی یا صرف منسٹری اف ایجوکیشن کا نہیں ایک وائیڈ کنسلٹیٹیو پروسس شروع ایکسپرٹس کے پینل تھنگ ٹینک سے اور مختلف ادارے جو تھے وہاں سے لیے گئے جو دنیا کی ٹرینڈز تھے جو ہمارے علاقے میں ہمارے خطے میں ہو رہا تھا اس کا جائزہ لیا گیا اس کو جانچا گیا اس کے بعد ہیلتھ منسٹری نے ہمارے ساتھ ڈاکٹر فیصل صاحب بیٹھے ہیں جو جنہوں نے بڑی محنت سے سارے پروونسز سے کنسلٹ کیا اور ڈیٹا لیا اور ڈیٹا کٹا کر کے اس کو آگے بڑھایا جو سکولوں کے چینز تھے ان کے ساتھ کنسلٹیشن ہوئی اور فیڈریٹنگ یونٹس کے ساتھ تو جیسے میں نے کہا کہ ہم انٹر پروینشل ایڈوکیشن منسٹرز کانفرنس کے ذریعے ایک ریگولر کنسلٹیشن کرتے رہے ہیلتھ منسٹری ہیلتھ سائٹ پہ کرتی رہی ایڈوکیشن منسٹری جو ہے وہ ایڈوکیشن سائٹ پہ کرتی رہی تو یہ ایک پورا ایک لمبا پروسس تھا جس میں ہم آج اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو تعلیمی ادارے ہیں ان کو بدتریج کھولا جائے اور اس کے لیے جو ہم نے فیصلہ کیا ہے نیشنل کمانڈ این آپریشن سینٹر نے جس کو اپروف کیا ہے وہ یہ ہے کہ پندرہ سپٹیمبر سے جتنے بھی ہمارے ہائر ایڈوکیشن کے انسٹیٹوشنز ہیں یعنی کہ ساری یونیورسٹیز سارے جو جتنے بھی ہائر ایڈوکیشن کے پروفیشنل کالجز ہیں وہ سارے کے سارے پندرہ سپٹیمبر سے کھل جائیں گے اس کے علاوہ نومی اور دسویں گیارویں اور بارویں انٹرمیڈیٹ کالجز اور نومی دسویں کلاس سکولوں میں جو ہے وہ بھی اس کی بھی اجازت ہو جائے گی سو یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے اور میں یہاں پہ آگے بڑھنے سے پہلے میں والدین کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے انتہائی تحمل اور صبر سے یہ چھے ماہ گزارے مشکل وقت تھے بچوں کی تعلیم کا حرج ہو رہا تھا بچوں کی ایکٹیوٹیز جو تھیں وہ رک گئی تھی لیکن سب نے انتہائی تحمل سے اس وقت کو گزارا اور ہم آج اس مقام پہ پہنچے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پندرہ سپٹیمبر سے ساری یونیورسٹیز سارے ہائر ایڈوکیشن کے انسٹیٹوشنز پروفیشنل کالجز اور جو نووی اور دسویں کلاس ہے اس کے بچے وہ سکول جو ہے وہ سکولوں میں آ سکیں گے اس کے بعد بچوں کی صحت کو کیونکہ منٹر کرنا بہت ضروری ہے سات دن ہم دیکھیں گے سات دن کے بعد دوبارہ جائزہ لیا جانے کے بعد تئیس سپٹیمبر کو چھویں ساتویں اور آٹھویں کی کلاسے جو ہیں ان کا بھی ان کو بھی اجازت ہوگی اور وہ بھی کھل جائیں گے تو جو ہائر ایڈوکیشن کے سٹوڈنٹس ہیں وہ تقریباً ستر لاکھ ہیں جو چھویں سے آٹھویں کے کلاسز میں سٹوڈنٹس ہیں سارے پاکستان میں اور اس میں سرکاری بھی ہیں پرائیوٹ بھی ہیں سارے ہیں وہ تقریباً چو سٹھ لاکھ ہیں اور اس کے بعد ایک ہفتہ اور انتظار کیا جائے گا اور تیس سپٹیمبر کو اگر حالات ٹھیک رہے حالات کا جائزہ لینے کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ پرائیمری کے سارے سکول جو ہے وہ بھی کھول دی جائے تو اب میں ذرا اس کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ ہم نے یہ بدتریج تعلیمی ادارے کھولنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس کا طریقہ کار یہ بنایا ہے کہ پدرہ سپٹیمبر کو ساری یونیورسٹیز سارے ہائر ایڈوکیشن کی ادارے اور نومی اور دسویں کلاس جو ہے وہ اس کا اجراح ہو جائے گا اور وہ اس کو کھولنے کی اجازت ہوگی اس کے بعد سات دنوں کے بعد تئیس سپٹیمبر کو دوبارہ جائزہ لینے کے بعد جو چھویں سے ساتویں آٹھویں کلاس ہے ان کو اجازت ہوگی کہ وہ سکول میں آسکیں اور ایک ان کے لیے بھی کھول دیا جائے گا اور آخری تیس سپٹیمبر کو پرائمری انسٹیوشنز جو ہیں وہ بھی کھول دیا جائیں گے یعنی کہ پندرہ دن کے عرصے میں اگر حالات ٹھیک رہے جو انشاءاللہ لگ رہا ہے کہ ہوں گے لیکن ہم بڑے بغور جائزہ لینے کے بعد یہ سارے انسٹیوشنز جو ہیں ان کو کھول دیں گے اس میں کھولنے کے بہت سارے جو ریکوائرمنٹس ہیں جس کو سٹینڈر آپریٹنگ پروسیجرز کہتے ہیں وہ بھی نافذ ہوں گے اور اس کے بارے میں اور ہیلتھ کے بارے میں ڈاکٹر فیصل صاحب جو ہیں وہ آپ کو پرائمیسٹر سپیشل اسسٹنٹ آن ہیلتھ وہ آپ کو بتائیں گے لیکن میں پھر ایک دفعہ سارے والدین کا اور سب کا شکر گزاروں جنہوں نے انتہائی سبر و تحمل سے اور طالب علم جو کہ چھ ماہ سے سکول نہیں جا رہے یونیورسٹیز کو نہیں جا رہے کالیجز میں نہیں جا رہے انہوں نے بھی انتہائی تحمل سے یہ وقت گزارا ہے میں سب کا شکر گزاروں ڈاکٹر فیصل صاحب شکریہ شفقت صاحب میں صرف چند لمحات لوں گا کچھ واضح کرنے کے لیے کہ جو فیصلے ہم نے کیے ہیں اس کا طریقہ کیا رہا ہے اس کے پیچھے منطق کیا رہی ہے اور آئندہ آنے والے دنوں میں وہ کونسی احتیاطی تدابیر ہیں جن کو اپنانا ہمارے لیے بہت اہم ہوگا اس کی تفصیل تو ہماری جو گائیڈ لائنز ہیں وہ ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہیں محکمہ سہت کی لیکن کچھ اس کے جو چیدہ چیدہ اور اہم حصے ہیں ان کا میں ذکر کرتا چلوں سب سے پہلے تو یہ جیسے شفقت صاحب نے فرمایا کہ ہم نے پہلے ہی فیصلہ کیا تھا کہ ایک دن ہوگا جب ہم اس اپنی پریزنٹ سٹیٹ کو انیلائز کریں گے دیکھیں گے ہم کہاں کھڑے ہیں ہمارے کیا عداد و شمار ہیں بیماری کا پھیلاؤ کہاں ہے اور اگر ہمیں اتمنان ہوا تو پھر یہ جو پندرہ ستمبر کی تاریخ تھی جس کو ایک اندازہ کے طور پر رکھا گیا تھا اس میں پھر سکول کھول دیا جائیں گے تو آج کی پوزیشن یہ ہے کہ ہمارے جو ٹیس ہیں جو ہمارے ٹیس کی پوزیٹیوٹی کا پرسنٹیج ہے وہ تمام ہمیں تسلی بخش دکھتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس کی بیسس پہ جو گزشتہ تمام اوپننگز ہوئی ہیں جو تمام پیچھے ریلیکسیشن کی گئی ہے ایکٹیوٹی میں ان کے جو بھی اثرات آنے تھے وہ کسی حد تک واضح طریقے سے نظر آ رہے ہیں اور ہم ایک کانفیڈنس کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اب ہمیں سکول کھول دینے چاہیے بتدریج طریقے سے ادارے جو ہیں تعلیم کے ان کو کھول دینا چاہیے اچھا اس میں جیسے شفقت صاحب نے فرمایا وہ ایک بتدریج سٹیپ ہوگا سٹیجڈ پروسس ہوگا اور انہوں نے اس کی تفصیل آپ کو بتا دی میں اس کے باریکی میں دوبارہ نہیں جاتا لیکن یہ بتاتا چلوں کہ یہ اس پہ بہت دنیا بھر میں بھی بحث رہی ہے پاکستان میں بھی ڈیویٹ رہی ہے ہمارے اپنے فورم پہ بھی اس پہ بہت دسکیشن ہوئی کہ چھوٹے بچے پہلے بڑے پہلے بیچ والے پہلے اور یا اس کے سیکنس میں یا کس انداز سے ان کو کھولا جائے تمام عوامل کو مد نظر رکھ کے دنیا کی ایویڈنس کو دیکھ کے جس میں کچھ بساوقات چھوٹے بچوں کی طرف زیادہ ہوتا ہے روجان کے ان کو پہلے کھولا جائے لیکن جب ہم نے اس سارے معاملے کو اجائزہ لیا اور جو ہمارے سٹوڈنٹس کی تعداد ہیں مختلف سیکٹرز میں جب اس پہ غور کیا اور ہمارے سوشل اور ہمارے سکولز کے حالات پہ دیکھا تو ہم نے کلیکٹیبلی یہ فیصلہ کیا کہ اس کو پہلے ہائر ایڈوکیشن اور ہائر سیکنری سکول اور پھر چھٹی سے نامی تک اور پھر اس کے بعد پرائمری سکولز تو یہ اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ اور بیسک سوچ تھی اس میں بہت کانسلٹیشنز اور غور غواس ہوا جو آئندہ آنے والے دنوں میں ہم نے احتیاطی تدابیر کرنی ہے وہ اس کی باریکی اور تفصیل تو جیسے میں نے بتایا موجود ہے لیکن اس کے جو اہم جز ہیں وہ یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی یہ بچے ہمارے نوجوان اکٹھے ہوتے ہیں پڑھنے کے لیے ادھر جو ڈینسٹی ہے یعنی ایک کمرے میں یا ایک کلاس روم میں یا ایک لیب میں جو عام ایکسپیکٹڈ نمبر ہوتا ہے لوگوں کا اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے اس میں جو پھیلاو ہے بیماری کا اس کو روکنے کے لیے اس کی جو ڈینسٹی ہے وہ کم کرنی ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پہ اگر ایک کلاس کے کمرے میں چالیس بچہ عام حالات میں بیٹھتا ہے تو ہماری کوشش ہی ہوگی کہ اس کو ہم دو شفٹوں میں یا دو دنوں میں ڈیوائیڈ کر دیں بیس بچے ایک دن آئیں اور بیس بچے اگلے دن آئیں مقصد یہی ہے کہ کسی ایک وقت پہ ایک تنگ جگہ میں جو لوگوں کی تعداد ہے بچوں کی تعداد ہے اس میں کمی کی جائے تاکہ ایک سے دوسرے میں جو پھیلاو ہے دیماری کا وہ روکا جا سکے دوسری بات یہ ہے کہ حت الوسع کوشش ہو کہ ان کے درمیان جہاں بچے بیٹھے ہیں ایک فاصلہ منٹین ہو اور وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے اگر آپ نے یہ جو پہلا قدم ہے یہ لے لیا ہو یعنی آپ نے ایک کلاس کو دو یا تین حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا ہو اور وہ اس کے مطابق بچے ایک دن ایک سیٹ آئے اور اگلے دن دوسرا بیاد چاہے اس کے بعد جو ایک بہت اہم اور میں سمجھتا ہوں شاید قلیدی رول اس میں اس معاملے میں ہو وہ ماسک کا استعمال ہے میں نے پچھلی دفعہ بھی ذکر کیا تھا کہ یہ سرجیکل ماسک ہے ضروری نہیں کہ یہ سرجیکل ماسک کی استعمال ہو تمام ماں باپ سے گزارش ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے چاہے کپڑے کا ماسک ایک کپڑے کا حصہ لے کے رومال نماز جگہ کو کپڑے کو اس کے ساتھ دوریاں ڈال کے اس سے بھی ماسک بنایا جا سکتا ہے اور اس کو روزانہ دھو کے استعمال کیا جا سکتا ہے تو ماسک کا لازم طور پر کیا جائے بچوں کو سمجھائیں بھی ان کو اس کی اہمیت بھی بتائیں اور سکول کی انتظامیہ سے کالج کی انتظامیہ سے کوپریٹ بھی کریں کیونکہ ان کو ہدایت ہے کہ انہوں نے اپنے اپنے اداروں میں اس چیز کا اطلاق کرنا ہے تو یہ ماسک بہت ایک اہم ہمارا حصہ ہوگا کام کا ایک اور بات یہ ہے کہ میبی والدین سے اور بچوں سے اور بیچ میں سارے بچے نہیں ہیں نوجوان بھی ہیں ہمارے ان سے درخواست ہے کہ اگر آپ بیمار ہیں اگر آپ کو کھانسی ہے بخار ہے خصوصا تو آپ کسی صورت بھی سکول کالج یا یونیورسٹی مت جائیں کیونکہ آپ کی بیماری سے کسی اور کو لگنے کا خطرہ ہو سکتا ہے تو یہ کچھ سیلف سکریننگ بھی ہے یعنی آپ نے خود بھی ایک ذمہ داری اٹھانی ہے کہ اگر آپ بیمار ہیں تو آپ سکول نہ جائیں کالج نہ جائیں لیکن تعلیمی اداروں کو بھی یہ ہدایت کی گئی ہے کہ اس قسم کی سمٹم کی سکرین اور جہاں ممکن ہو وان ٹیمپریچر چیک کیا جائے تاکہ بیمار بچے یا بیمار نوجوان جو ہیں وہ تعلیمی اداروں میں نہ آئیں ہاتھ دھونے کی ہینڈز ہائیجین کی ہینڈ واشنگ کی جو اہمیت ہے اس کا ذکر ہو چکا ہے میں اس پر بہت نہیں کہوں گا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ایک اہم جز ہے یہ ساری چیزیں یہ سارے اقدامات کرنے کے باوجود ہم اپنا گارڈ لور نہیں کریں گے ہم اس چیز سے نظر نہیں ہٹائیں گے کہ کتنے لوگ کہاں ٹیسٹ میں پوزیٹیو آ رہے ہیں تو اس کی پوری ایک سٹریٹیجی ہے جو محکمہ تعلیم کے ساتھ شیئر ہو چکی ہے جو آپ کے محکمہ صحت ہے اس میں کوپریٹ کریں گے اور ہم ایک سینٹینل سکریننگ کریں گے چند چنہ ہوئے سکول اور کالج اور یونیورسٹیاں جو ہیں ان میں ہر دو ہفتے بعد ٹیسٹنگ ہوگی تاکہ ہمیں یہ اندازہ ہوتا رہے کہ بچوں میں بچوں کے سکول اور یونیورسٹی آنے کے بعد کوئی خاطرخواہ اضافہ تو نہیں ہو رہا بیماری میں اس کے علاوہ ہم جو نیشنل فگرز ہیں جو ہمارے پروینشل انفرمیشن آتی ہے ادھر سے بھی ہم یہ سارا اعداد و شمار پر نظر رکھیں گے تاکہ اگر خدا نہ خواستہ اس میں کوئی اونچ نہیں چاہتی ہے تو ہم اس کے مطابق اپنے فیصلے کو ریوائز بھی کر سکیں اور کچھ بہتر تدابیر بھی اس میں بروعہ کار لاسکیں آخر میں بس اتنا کہوں گا کہ یہ جتنے بھی ہم نے اقدامات آج تک کیے ہیں انڈسٹری کو ریسٹورانٹس کو باقی چیزوں کو کھولنے کے ان میں یہ سب سے بڑا قدم ہے اسی لیے اس پہ ہم اتنی زیادہ توجہ بھی دے رہے ہیں اور اس کو سب کو یاد کرا رہے ہیں کہ اس چیلنج کو مل جل کر اور کوپریشن کے ساتھ جو ہے اگر ہم نے اڈاپٹ کیا تو انشاءاللہ اس مشکل مرحلے سے بھی ہم نکل آئیں گے اور نہ صرف کہ پھر ہمارے بچے اپنی تعلیم مکمل طور پر اچھے طرح سے حاصل کر سکیں گے بلکہ ہم اس بیماری کے پھیلاو سے بھی رکنے میں کامیاب ہوگے انشاءاللہ میں دو تین چیزیں اور عرض کرنا چاہتا ہوں ایک تو یہ کہ یہ جو پندرہ تاریخ کو ہم تعلیمی ادارے نویں کلاس سے اوپر کے یعنی کہ یونیورسٹیز اور انٹر بیڈیٹ کالجز اور وہ جو سارے کھول رہے ہیں اس کا اطلاق وکیشنل جتنے بھی ہمارے ہنر کے ادارے ہیں ان پر بھی ہوگا یعنی کہ وکیشنل کے جو ادارے پہلے فیکٹریز میں یا باقی جگہ ٹریننگ دے رہے تھے اب جو کلاس روم ٹریننگ وکیشنل کی یا ہنر کی ہوگی وہ سارے ادارے جو ہیں ان کو بھی کھلنے کی اجازت ہوگی صرف ایک اطلاع نہ ارز کروں کہ جب ہم تعلیمی اداروں کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں ہم سب تعلیمی اداروں کا ذکر کرتے ہیں جس میں مدارس بھی شامل ہیں جس میں سرکاری سکول بھی شامل ہیں جس میں پرائیوٹ سکولز بھی شامل ہیں اور اس کے اندر وکیشنل سکولز بھی شامل ہیں تو یہ سارے جو سارے تعلیمی ادارے ہیں ان کا اور جو فیصلہ آج کیا گیا ہے اس کا اطلاع سب پہ ہے مدارس پہ بھی ہے سرکاری سکولوں پہ بھی ہے پرائیوٹ سکولوں پہ بھی ہے اور وکیشنل انسٹیوشنز جو ہے ان پر بھی ہے اور دوسری بات جو آسان بات نہیں ہے کہنی لیکن کہنا پڑتا ہے کہ جہاں پہ ہم نے یہ محسوس کیا کہ ایس او پیز پہ یا احتیاط نہیں برتی جاری وہاں پہ حکومت جو ہے وہ پھر تعدیبی کاروائی بھی کر سکتی ہے یعنی کہ اگر کسی سکول نے اور کسی کسی بھی ایجوکیشنل انسٹیوشن نے جو ہم نے بنیادی تدابیر بتائی ہیں اگر ان پہ عمل نہ کیا تو اس کا اس کی نیچرلی اس میں ایک اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی اور اس پہ کوئی کاروائی بھی ہوگی اور یہ جو ڈاکٹر صاحب نے جیسے کہا یہ بہت مشکل فیصلہ ہے اور مشکل مرالہ ہے کیونکہ اس پہ سارے قوم کے جو بچے ہیں ان کا مستقبل جو ہے اس کا آسان فیصلہ نہیں تھا بہت سوچ سمجھ کے بہت احتیاط برت کے سارے جو صحت کے معاملات تھے ان کو ندر نظر رکھ کے یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے اور اس میں کامیابی تب ہی ہوگی کہ جب کوپریشن ہوگی والدین کی کوپریشن ہوگی ٹیچرز کی کوپریشن ہوگی سکولز کے اور جو مختلف تعلیمی ادارے ہیں ان کے ایڈمنسٹریٹرز کی کوپریشن ہوگی تو سب نے اپنا اپنا رول ادا کرنا ہے سب نے اپنا اپنا جو جو ذمہ داری ہے اس کو نبھانا ہے اور یہ مل کے نبھانا ہے تب ہی یہ اس میں کامیابی جو ہے وہ ممکن ہوگی اور آخر میں جو نیشنل کمانڈ اور آپریشن سینٹر نے جس طرح اس کو محنت سے اس سارے ایشو کو ٹیکل کیا ہے میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت محنت سے اس سارے ایشو کو کیا ہے اب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ جو مشکل فیصلہ ہے اللہ اس میں ہمیں سرخروع کرے اور انشاءاللہ تعالی یہ جو تعلیمی ایک نقصان ہوا ہے اس کو ہم اگلے چند ماہ میں پورا کر سکیں اور بچوں کی تعلیم کا جو سلسلہ ہے اس کو دوبارہ شروع کر سکیں اور بھی کچھ اٹیشت معاملات ہیں جن کے بارے میں ہم سوچ رہے ہیں مثلا یہ کہ امتحان جو آگے آنے ہیں ان کے شیڈیول جو ہے اس کو کچھ تبدیل کیا جائے کورس ورک جو ہے اس کے بارے میں سوچا جائے تو یہ ساری چیزیں جس طرح جس طرح ہم آگے بڑھیں گے اس کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا بڑی میرے بانے شکریہ براہ راست مناظر ہم آپ کو دکھا رہے تھے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود اور معاونی خصوصی برائے سہر ڈاکٹر فیصل سلطان پریس کانفرنس کر رہے تھے اعلان یہ کیا گیا ہے کہ پندرہ ستمبر سے تمام یونیورسٹیز اور کالجز کھول دیے جائیں گے اس کے سات دن کے بعد چھٹی سے آٹھویں جماعت تک اور پھر تیس ستمبر تک چھوٹی کلاسز جو ہیں ان کی تعلیم کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا